موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین کسی بھی قوم کی ترقی میں تعلیم اہم کردار ادا کرتی ہے آج کے جدید دور میں جب پوری دنیا علم سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اہم ترین اقتامات اٹھا رہی ہے پاکستان میں اس کی نسبت تعلیم کے شعبے میں انتہائی کم کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان شہر تعلیم کے حوالے سے دنیا کے کئی ممالک سے پیچھے ہے آج کے پروگرام میں ناصف بلوچستان میں غیر تربیتی آفتہ اسادزہ سے متعلق رپورٹ شامل کی گئی ہے بلکہ لاہور جیسے بڑے شہر میں کھنڈو نوما سکول کی حالت ازار بھی رپورٹ کی صورت میں پروگرام کا حصہ ہے جنازن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صبح سندھ کی طرف اور دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس اور خبریں نازن کراچی میں ٹارگٹ کے لنگ کے واقعات میں پورے ملک کو سوگوار کر رکھا ہے لیکن حکومت اور حلیف جماعتوں کی جانب سے سوائے حالات میں بہتری کے دعوے ہی کیے جا رہے ہیں جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں بد امنی کی وجہ سے کراچی میں قوم کا مستقبل تعلیم کے حصول میں شدید مشکلات کا شکار ہے تفصیلات جانتے ہیں اقصہ حسین سے شہر قائد میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی نے پورے شہر پر سکوت تاری کر دیا ہے جس کے باعث تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی معمول کی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے سرکاری سطح پر تو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تاہم اس کے باوجود شہر کے بیشتر علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں موطل رہیں جو ایک دو تعلیمی ادارے کھلے بھی ہیں وہاں طلبہ کی حاضری نہ ہونے کے برابر ہے پاپا کے ساتھ سکول آئی تھی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے کراچی کی جامعات میں بھی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئیں جامعہ کراچی میں ویجوال سٹیڈیز ڈپارٹمنٹ کا انٹری ٹیسٹ بھی ملتوی کر دیا گیا اور دیگر جامعات میں بھی مختلف سرگرمیاں متاثر رہیں شہر میں خوف و حراس کی صورتحال کے باعث والدین کی اکثریت نے اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے گریز کیا قوم کے میمار کہلانے والے پریشان حال طلبہ دعاگو ہیں کہ حالات جلد جلد بہتر ہو تاکہ وہ علم کی روشنی سے معاشرے کو منور کر سکے کیامرامین مستنصر حسین کے ساتھ اقصہ حسین دنیا نیوز کراچی انسی ایچ ڈی کی جانب مٹیاری ہائی سکول میں اساتھ ازا کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں زلے کے سینئر ریٹائرڈ اور حاضر سروس اساتھ ازا کو شیلڈز اور ایوارز دینے کے بعد کتاب کرتے ہوئے انسی ایچ ڈی کے زلے جنرل منیجر آغاز ظلفکار درانی نے کہا کہ تعلیم کو اکیسویں صدی سے ہمانگ کرنے کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ بہتر تعلیم سے ہی معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تقریب سے ای ڈیوز شاہد کھوڑو پی ٹی اے کے انار دین شاہ فاروق نوہ پوٹو دیگروں نے کتاب کیا مڈیاری گرلز بوائز ہائی سکول اور کالج کے طلبہ طالبات میں مورا اسکالرشپ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب چیک کتاب کرتے ہوئے بی پی ایم پی امیر علی شاہشمی نے کہا کہ موجودہ حکمت تعلیم کو عام اور مفت کرنے کے لیے کوششان ہے اب طلبہ طالبات محنت کر کے اپنے مستقل کو روشن بنائے انہوں نے بوائز ہائی سکول مڈیاری کے تعمیراتی کام کے لیے ایم پی اے فنڈ سے دس لاکھ روپے دینے کا آئیلان کیا بعد ازان زلے کے زکاة چیئرمن سید ممتاز شاہ نے کہا کہ بغیر کسی سفارش کی زلے برمی مورا اسکالرشپ دینے کے علاوہ غریب افراد کو ہزاروں روپے زکاة فرام کی ہے اس موقع پر پرنسپل نظام میمن بچل میمن میمونہ ملہ دیگروں نے خطاب کیا کیمیرہ مین امیر ممن کے ساتھ افتخار ممن دنیا نیوز حالا اور ناظرین اب ایک نظر صوبہ سندھ کی چند خبروں پر لڑکانہ میں وطن کارڈ کے ادف فرامی کے خلاف متاثرین نے ڈی سیو ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا خیرپور ناتھنشاہ کمبر اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں متاثرین نے ڈی سیو آفیس کے باہر مظاہرہ کیا ناظرین نے بتایا کہ انہیں کسی قسم کی سہولیات فرام نہیں کی جا رہے ہیں نہ تو راشن فرام کیا جا رہے ہیں اور نہ ہی بیمار افراد کو دوائیں دی جا رہے ہیں وطن کارڈ بھی جاری نہیں کیا جا رہے ہیں وطن کارڈ فرام نہ کیا جانے کے باعث متاثرین بھوک اور بدحالی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں چیف ایگزیکٹیو حیس کو مظفر علی عباسی نے کہا ہے کہ بجلی چوری اور کنڈا سسٹم کے خاتمے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور روان سال اے بی سی کیبل کا نفاظ عمل میں لائے جائے گا وہ ہیس کو ہال میں منقعدہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تا ہے کہ حکومت سندھ کی طرف تیس عرب روپے بھگایا جات ہیں جس کی وصولی کے لیے عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ عام صارف کی نظر میں ایوابرا کے وقار کو بلند کرنے کے لیے بہت جل اے بی سی کیبل کا جال بچھا کر کنڈا کلچر کا خاتمہ کر دیا جائے گا جس سے لوڈ شیرنگ اور بجلی کے تاتل کا بھی خاتمہ ہوگا انہوں نے کہا کہ حیس کو مجموعی طور پر پندرہ لاکھ صارفین کو بجلی کی سہولت فراہم کر رہا ہے جبکہ بجلی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے گیارہ کیوی کے نئے گریڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز کا جال بچھایا جا رہا ہے مظفر علی عباسی کا کہنا تھا کہ سلاب سے حیس کو کو آٹھ سو ملین کا نقصان ہوا تاہم سلابی علاقوں میں بلنگ کو روک دیا گیا ہے ڈہر کی میں پوسٹ آفیس عملے نے مستحقین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی مداد سے آدھی خود کھانا شروع کر دی کوریج کرنے پر عملے سے دنیا نیوز کے نمائندے سے کیمرہ چھیننے کی کوشش کی پوسٹ آفیس کا عملہ مستحقین کو دفتر سے باہر کھڑا کر کہ ان کو بینظیر انکم سپورٹ کی تحت ملنے والے ایک ہزار میں سے پانچ سو روپے اپنی جیبوں میں ڈالنے کے بعد بکیا رقم ان کے حوالے کر دیتا ہے متاثرین نے اس سلسلے میں دنیا نیوز کا تفصیلات سے آگاہ کیا جس کے بعد دنیا نیوز کی ٹیم حقائق جاننے کے لیے پوسٹ آفیس پہنچی تو وہاں موجود کارندوں نے انہیں پوسٹ آفیس میں داخل ہونے سے روک دیا اور عملے سے بتمیزی کرتے ہوئے ہاتھیں پائی کی جبکہ کیمرہ بھی چھیننے کی کوشش کی دوسری جانب لوگوں نے شکایات کی ان کے پوسٹ آفیس عملے کی جانب سے یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے لیکن ان کوئی بھی فریاد سننے کے لیے موجود نہیں ذرائع کے مطابق دہر کی کے علاوہ اوبارو میرپور اور دادلگاری پوسٹ آفیس کا عملہ بھی اسی طرح کی کرپشن میں ملوث ہے پنگڑیوں میں وفاقی اور صوبائی محتسب کے کردار اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی کے لیے ورکشاپ منکت کی گئی سماجی تنظیموں سندھ دیولپمنٹ سوسائیٹی اور شما دیولپمنٹ اسوسییشن کے زیرے تمام گرمنٹ بوائز ہائی سکول پنگڑیوں کے آڈیٹوریم ہال میں منکت کی چانے والی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کی مطرعہ عبدالغفور قاضی فیض محمد اڈی جو تاریخ بشیر کمبو نور حسن مشتاک میمن تاہر آرائی منور کتری اور دیگر نے کہا کہ محتصب کے ادارے سے عوام گھر بیٹھے سرکاری اداروں سے مطالق اپنی شکایات حل کروا سکتے ہیں اس کے لیے عوام میں شہور بیدار کرنے اور محتصب کے ادارے کے کردار فرائز اور دائرہ کار کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کیلئے کیے جانے والے اخزامات آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کے فروغ کے لئے اخزامات کے نتائج واضح نہیں ہو پاتے ہیں